موسیقی کہیں گیس گائب تو کہیں پریشر کم لاہور کے کئی علاقوں میں گیس لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا الپی جی اور لکڑیوں کا استعمال جے پر بھاری کھانے دیر سے پکنے پر نوک چھونک چلہے تھنڈے پڑھنے پر خواتین پریشا موسیقی موسیقی الیکشن کمیشن پر ازامان فواز شہدری اور آزم سواتی کی موفی قبول تمام ادارے آپ کے ہیں انہیں برا بھلا کہنا درست نہیں الیکشن کمیشن کے وفاقی بزراء کو آئندہ محتاط رہنے کے ہدایے ای بی ایم پر الیکشن کمیشن اچھے فیصلے کرنے والا ہے آزم سواتی کی میڈیا ٹاپ موسیقی موسیقی خیبر پختون خوابے ووٹ کی طاقت سے پی ٹی آئی کی سیاسی تتفین ہوئی ہے اور اب یہ عمل شروع ہوا ہے عوامی عدالت کا موڈ یہ بتا رہا ہے کہ سونامی واپس جا رہی ہے اور جتنے بھی زمنی انتخابات ہوئے ہیں پنجاب میں ایک کو نکال کے وہ بھی الحمدللہ ہم نے جیتے ہیں اور عوامی عدالت نے پی ٹی آئی کو شکست دی خیبر پختون خوابے ووٹ کی طاقت سے پی ٹی آئی کا سیاسی جنازہ نکل گیا عوامی عدالت نے سونامی کی واپسی کا فیصلہ سنا دیا پنجاب میں تمام زمنی انتخابات میں نول لیگ فتحیاب ہوئی حکمرانوں کے جانے کا وقت قریب آگیا خاجر ساد رفیق کی میڈیا ٹاپ جس نے بغیر سوچے سمجھے بادے کیے وہ گیا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو کہا وہی کیا ہم نے ہر زخم پر مرہم رکھا آج ملک کی معاشی حالت سب کے سامنے ہے مہنگائی نے عام آدمی کا جینا دوبھر کر دیا آصف سر تاریخ تنقید برائے تنقید کرنے والے ترقی کا سفر روکنا چاہتے ہیں کھوکھلے نارے نہیں لگائے صرف عوام کی خدمت کر رہے ہیں حکومت کی نیت نیک اور سب درست ہے وزیراعالہ عثمان بزدار کی علاقین اسمبلی سے ملاقات میں گفت گئی مولانا تاریخ جمیل اور علامت آہر اشرفی کی سری لنکن ہائی کمیشنر سے ملاقات سیال پوت واقعہ انتہائی تکلیت دے ہر پاکستانی افسردہ ہے سری لنکن عوام سے معذرت خواہیں اسلام ظلم و جبر کی بلکل اجازت نہیں دیتا کورونا سے مزید دس افراد جان سے گئے اب تک اٹھائی صدار آٹھ سو بانوے عموات سو بس کھنٹوں میں تین سو دس نئے مریض بارہ لاکھ بانوے ہزار سینٹالیس شہری متاثر مصبت کیسز کی شرح صفر آشار یا چھ پانچ فیصد ریکارڈ کل لاکھ میں کورونا کے نئے ویریانٹ اومی کرون کے بارہ مشتبہ کیسز نمونے این آئی ایش ٹی کو بھجوا دیا گئے وزیراعلا بلوسستان کا تشویش کا اظہار عبدالقدوس بزنجو نے محکمہ سہر سے ریپورٹ کلپ کر لی مجاب میں فضائی علودگی کا زور لاہور میں سموک کے ڈیرے ائرکوالٹی انڈیکس مجموعی طور پر 383 پر پہنچ گیا شہری آنکھوں اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا فضائی علودگی سے انمٹنے کے لئے اقدامات نہ ہونے کے برابر بھارت میں کرونا کے بار جاری ایک ہی روز میں 318 افراد جان سے گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چھ ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق مرنے والوں کی تعداد چار لاکھ اٹھتر ہزار سے بڑھ گئی دنیا بھر میں کرونا سے تریپن لاکھ پچاسی ہزار سے زائد ہلاکتیں امریکہ میں چوبیس گھنٹے کے دوران ایک ہزار آٹھ سو گیارہ اموار روس ایک ہزار ستائیس پولینڈ پانچ سوڑتیس جرمنی پانچ سو سولہ اور یوکرین میں تین سو چھالیس افراد جان سے گئے اومیکرون کے باعث کرسمس کی خوشیاں مان پڑ گئیں واشنگٹن میں کرونا ٹیسٹ کے لیے شہروں کی لمبی اقتارے سکاٹلینڈ کے دارالحکومت ایجنبرگ میں نیو ہیئر پارٹی منسوخ جرمنی میں نئے سال کی تقریبات پر رات دس بجے کے بعد پابند بھی اکتیس دسمبر تک کورونا بوسٹر شارٹ لگوائیں پورے سو ڈالر پائیں نیو یوک کے میر نے اومیکرون کا پھیلاؤ روکنے کے لیے شہریوں کو خصوصی افر دے دی پاکستان پرکٹ میں انقلابی قدم ٹاپ سو سکول بچوں کو تیس ہزار روپے مہانہ دینے کا پلان انٹرنیشنل میار کے کوچیز اور بہترین پیچیز بھی بنانے کا فیصلہ نیت ٹھیک ہو تو تمام چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ دیکھنے کو ملے گی شرمین پی سی بھی رمیز راجہ کی پریس کانسی ایشن ہاکی چیمپینز ٹرافی میں ایک اور دلچسپ مقابلات اسری پوزیشن کے لیے روایتی حریف پاکستان اور بھارت آج آمنے سامنے ہوں گے قومی ٹیم جیت کے لیے پورازل فوٹبال ای ایف ایل کپ میں یک طرفہ مقابلہ اریشنل نے سندر لینڈ کو پانچ ایک سے شکست دے دی ایڈی کی گولز کی شاندار ہے ٹریک ریشن کے ننے کیڑے سے دھاگا بننے کا بل دلچسپی سے بھرپور صرف پینتیس دن میں ریشن سازی کی کہانی دنیا نیوز کی زبانی ریشن سے بنے خوبصورت ملبوسات کا ہر کوئی دیوانہ ماہرین کا منافع بخش کاروبار کرنے کا مشورہ کراچی میں گیس بہران پی ٹی آئی ایم پی اے بھی پریشان ایم پی اے راجہ عزر نے وزیراعظم اور وفاقی وزیر طوانائی کو انتباہی خط لکھ دیا ہے میرے حل کے سمیت کراچی میں گیس بہران شدید ہو گیا ہے یہ کہنا ہے راجہ عزر کا اور صورتحال ہاتھوں سے نکل رہی ہے بلدیات انتقابات میں نقصان پہنچائے گی انہوں نے اپنے خط میں یہ بھی کہا ہے کہ عوام نے پی ٹی آئی کو منڈیٹ دیا ہے انہیں مایوس نہ کریں کراچی میں گیس بہران پر پی ٹی آئی ایم پی اے بھی پریشان ہیں ایم پی راجہ عزر نے وزیراعظم اور وفاقی وزیر طوانائی کو انتباہی خط لکھ دیا ہے انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ میرے حل کے سمیت کراچی میں گیس بہران شدید ہو چکا ہے صورتحال ہاتھوں سے نکل رہی ہے بلدیات انتقابات میں نقصان پہنچائے گی عوام نے پی ٹی آئی کو منڈیٹ دیا ہے انہیں مایوس نہ کریں ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی گیس بہران سنگین ہوتا جا رہا ہے شہر کے متعدد علاقوں میں گیس کے کم پریشر اور قلت سے شہری پریشانی کا شکار ہے اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں دنیا نے اس کی نمائندے تارک غوری سے جی تارک کہیے گا حکام کیا کہتے ہیں اس حوالے سے پوری ملک کی طرح کراچی میں بھی گیس کی قلت یا تو گیس کے پریشن میں کمی کا عوام کو سامنا ہے جس کی ویسا عوام کافی حد تک پریشان ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ گیس کے جو زخائر مسلسل وہ کم ہو رہے ہیں اور جو گدشتہ سال پاکستان کی جو پروڈکشن تھی وہ 3.8 ایم ایم سی ایف ڈی بلین ایم 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 سی ایف ڈی تھی اب وہ کم ہو کر جو ہے وہ 3.2 بلین ایم ایم سی ایف ڈی رہ چکی ہے چار سو ایم ایم سی اپ ڈی گیس کی جو اس میں خلط ہوئی ہے جبکہ اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جو حکومت نے اقدامات کی ہے اس میں سی این جی سٹیشنز کی بندش کر دی گئی اور یہ بھی دو سو دھائی مہینے کے لیے کی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو انڈسٹری جو ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے ان کو بھی گیس کی فرہامی جو بند کر دی گئی ہے گیس کی خلط جو ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ گیس جو ہمارے ملک میں جو ہے وہ پائپ لائنز کے ذریعے جو ہے وہ فرہام کی جا رہی ہے اور اس میں تقریباً چار سو ایم ایم سی ایف ڈی جو ہے اس کا نقصان ہے اور جب بھی سردیاں بڑھتی ہیں تو گیزر وغیرہ کھل جاتے ہیں جس کی ویسے جو بڑی بڑی امارتیں ہوتی ہیں اور چھوٹے علاقوں میں جو مختلف یونٹز بن گئے ہیں ایک چھوٹے سے پلوٹ کے اندر بڑے بڑے مکانات چار چار منزل تین تین منزل بنا دئیے گئے ہیں تو اس وجہ سے جو گیس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کی پریشن میں کمی آتی جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب کراچی میں بھی گیس کی مختلف علاقوں میں شکایت آ رہی ہے کہ پریشن اتنا کم ہے کہ کھانا نہیں بکایا جا سکتا تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑے دے پہلے بھی بتایا ہے کہ سینجی سٹیشن کو بھی بن کیا انڈسٹریز کافی ساری ان کو بھی گیس کی سپلائی جو بن کر دی تاکہ عوام کو گیس کی فرامی جو ہے وہ مہیا کی جا سکے